تو نمسکار دوستوں کیسے ہو i hope کہ آپ سے بچہ ہوں گے دوستوں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے وہی چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پیڑوں کی گروت رکھ رہی ہے تو وہ کیسے بڑھائیں تو اسی ٹوپک پر آج اپنا ویڈیو ہے دوستوں پر اس سے پہلے میں آپ کو میرے جتنے بھی جو پلانٹس ہیں ان سبھی پلانٹس کی مطلب میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے کتنی اچھی طریقے سے گروت ہو رہی ہے اور ان سب میں میں کیا کرتا ہوں اور کونسا فٹیلائزر ڈالتا ہوں اور کیا کرتا ہوں وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میں بتا دوں گا تو آج کیسے ویڈیو کو دوستوں اپن کرتے ہیں سورو اور دوستوں آپ کو یہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ جو میں ویڈیو ڈالتا ہوں وہ غلط ہے کیا دوستوں ایک سسکرائبر نے میرے کو مطلب بڑا یوٹیوبر ہے اس نے میرے کو پوچھا ہے کہ جو بھی ویڈیو بناتا ہے وہ سب فیک ویڈیو ہوتی ہے اور ان سے پیڑوں کو کوئی بھی مطلب کی ایفیکٹ نہیں آتا ہے پیڑ گروت نہیں کرتے ہیں تو دوستوں اسی لیے میں آپ کو یہ ریزلٹ دکھا رہا ہوں کہ میں جو یوز کرتا ہوں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں بتا دوں گا کہ میں اس میں کیا یوز کرتا ہوں دوستوں تو یہ دیکھ لیجے دوستوں یہ میرے امرود کا پلانٹ ہے اور یہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو دکھرا ہوگا گروت کر رہا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھرا ہوگا اور اس کے پاس والے یہ آنگلے کے پلانٹ ہے اور یہ دیکھ لیجے کتنے سارے اس کے آنگلے آبی رہے ہیں تو اسی چیز کا دوستوں آپ کو دھیان رکھنا ہے مطلب میں کیلے ٹپس بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں دیتا جاتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ کو جتنے بھی فروٹس والے جو بھی پیڑ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ایسا کھلا اسپیس ایریہ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے پلانٹس کو آپ گملے میں پٹ کر سکتے ہو مطلب کی ایسی جگہ پر آپ اس کو آدھا مطلب دوپ میں رکھ سکتے ہو اور آدھا چھاؤں کے اندر رکھ سکتے ہو مطلب کی صوبے کی دوپ مل جائے اس کو تو بھی پیڑ اچھے طریقے سے گروت کرنا ہے سن لائٹ سے دوستوں بہت ہی اچھا مطلب اس کو گروت ملتی ہے تو آپ کو مطلب ایسے کرنا ہے کہ سن لائٹ میں ہی رکھنا ہے پیڑ کو اور یہ جتنے بھی جتنے بھی پیڑ آپ لگاو اور اس کی گروت مطلب رکھی ہوئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اس کی جو ٹروننگ ہوتی ہے مطلب کی کٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو کر لینی ہے مطلب اگر آپ فروٹس آ رہے ہیں تب کٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کو فروٹس مطلب ختم ہو جائے اس کے بعد میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہو کٹنگ کرنے سے مطلب جو بھی نئے برانچے جو نئے گریپس جو نکلیں گے اس کے بہت ہی اچھی طریقے سے مطلب کی فروٹس آنے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے اور پیڑ بہت ہی اچھی طریقے سے گروت بھی کر لیتا ہے اور دوستوں یہ جو آپ کو پلانٹس دکھ رہا ہے یہ مطلب کی کہہ لے گا پلانٹ ہے اور یہ انار کا پلانٹ ہے اور ان ان ایسے چھوٹے چھوٹے پودھوں کو آپ ایسی جگہ پر لگایا ہے مطلب کی اس کو دھوک کی سن لائٹ تو ملی سکے اور پاس پاس میں اس میں آپ مطلب کی تھوڑی سی کے ٹپس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا چکی ہے یہ دیکھ لیتے جتنے بھی یہ برانچز نکلی ہے یہ سب نئی والی برانچز ہے اور یہ مطلب ایک ایفیکٹ آتا ہے پیڑ پر سن لائٹ کا اسی سے ہی نکلتی یہ زیادہ تر سن لائٹ میں ہی لگانا ہے آپ کو پیڑ کو اور میں نے اسے چار چھوٹے چھوٹے سے پودھے لگوا رکے مطلب کی سن لائٹ میل سکے وہ اسی جگہ پر لگا رکے ہیں ان کو اور یہ والا پلانٹ ہے یہ بھی انار کا ہے چھوٹا سا پلانٹ ہے ابھی تو اس کی ٹروننگ کرنا اور باقی ہے اور یہ دیکھ لیتے یہ مطلب کی یہ دوستوں سیتہ فل کا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کی کیٹیپز زیادہ نہیں آپ اس کو مطلب پانی ٹائم پر دے دینا ہے تو یہ مطلب اچھے طریقے سے گروت کرتا رہے گا اور اس کی جو ٹروننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دوستوں اس کے جو فروٹس آتے ہیں وہ جو مطلب ختم ہو جاتے ہیں فروٹس اس کے بعد میں اس کی آپ ٹروننگ کر سکتے ہو تو اس سے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آگے جو مطلب فروٹس آئیں گے نا تو مطلب دگنا فروٹس آئیں گے مطلب کہ زیادہ فروٹس آئیں گے تو آپ کو ٹروننگ کر لینا ہے یہ والے پیڑ کی میں نے ٹروننگ کر رکھی ہے دوستوں اور نیچے سے واپس اس کی نئی برانچے بھی نکل چکی ہے تو ان نیچے والی جتنے بھی برانچے نکلتی ہے دوستوں ان سبی برانچے کو آپ کو ہٹا دینا ہے ان سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پیڑ پر مطلب پیڑ خراب نہیں ہوتا ہے آپ کو کٹر کی سائتہ سے آپ اس کو ہٹا سکتے ہو اور یہ دیکھ لیجے دوستوں مطلب کہ میں جو فٹیلائزر یوز کرتا ہوں اس کا ریزیلٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ بھائی یہ دیکھو کتنی اچھی طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے اب بھی سا اس کے مطلب فروٹس کی آنا شٹارٹ فورچ چکے ہیں یہ ایک فروٹس ہی ہے اور ایک فروٹس ہی ہے بہت ہی زیادہ فروٹس آتے ہیں مطلب کہ امرود یا ہو گیا انار ہو گیا اور نیمبو ہو گیا ان سبی کے اندر مطلب آپ کو مطلب فٹیلائزر ایک ہی ہوتا ہے پر جو یوٹیوبر ہوتے ہیں اور جو آپ یوٹیوبر ویڈیو دیکھتے ہو آپ کو اتنا گم رہا کر دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ڈالو یہ ڈالو تو پیڑ اچھی طریقے سے گروت کرے گا تو یہ دیکھ لیجے دوستوں میرا جو نیمبو کا پلانٹ سے اس کا میں نیمبو دیکھاتا ہوں آپ کو یہ مطلب آپ کو ویڈیو میں چھوٹی سائز کا دکھ رہا ہوگا پر یہ میرے ہاتھ میں بہت ہی بگ سائز کا یہ نیمبو ہے اور یہ دوستوں جو یہ جو آپ میں نے جو سبھی جو پلانٹس لگا رکھے ہیں یہ سبھی پلانٹس مطلب کی گرابٹیڈ پلانٹس ہے مطلب کی اس میں دیسی پلانٹس نہیں ہے تو گرابٹیڈ پلانٹ بہت ہی اچھی طریقے سے مطلب گروت ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اور فاشٹ مطلب کی فروٹس دینے کے سمبھاؤنا ہو تو فرنس جب بھی آپ کے گھر میں مطلب کوئی بھی پلانٹ لگوا ہو تو وہ آپ کو کیا کرنا ہے گرابٹیڈ پلانٹ ہی لگوا نا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی گروت ہوتی ہے تو آپ کو گرابٹیڈ پلانٹ ہی لگوا لینا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں دوستوں سامنے جو آپ کو اس ویڈیو میں پیڑ دیکھ رہا ہے یہ مطلب کہ موسمی کا پیڑ ہے اور اس کے مطلب آپ موسم میں دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طریقے سے گروت ہو رہی ہے اور اس پیڑ پر ایک ایفیکٹ آ رہا ہے ابھی اس پیڑ کے اور بھی زیادہ مطلب کی اس کی موسمی آ جاتی پر میں نے اس کے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اس پیڑ کی مطلب ایک تو ٹرولنگ نیکی اور اس پر جو میں فٹیلائزر یوز کرتا ہوں وہ فٹیلائزر بھی میں نے یوز نہیں کیا تو یہ دیکھ لیزے دوستوں یہ والے سبھی مطلب کیلی کے پودے ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ دوستوں اس کے مطلب کی فروٹ نہیں آتے اور کیول اس کے فلاور آتے بہت ہی اچھا اچھے سے اس کے فلاور آتے اور اس پہ میں نے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اس کے سبھی پتے کو ایک سائیڈ میں اٹھا رکھا ہے اور ایک پتہ رکھ رکھا ہے اور اس کا ویڈیو میں بنانے ڈالوں گا آپ کے اس یوٹیوب چینل پر یوٹیوب چینل آپ کو سسکرائب کرنا ہوگا تو اس سے آگاہ والا نوٹیپکیسن مل جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ جا کر کے دیکھ لیجے گا دوستوں اس کا ویڈیو کا لیا پرسو کے دن میں میں ڈال دوں گا اور اب میں بتاتا ہوں میرے مطلب کی کتنی اچھی طریقے سے فلاورنگ پلانٹ ہے تو یہ دیکھ لیجے دوستوں ایک سورہ کا پلانٹ ہے کتنی اچھی طریقے سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر پر آتا ہے موگری کا تو موگری کا بھی فلاورنگ ہو نہیں رہے کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہے اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی پلانٹ ہے اور یہ دیکھ لیجے دوستوں یہ گڑل کا پلانٹ ہے وائٹ گڑل ہے اور دوستوں ان سبی کے جو مطلب زیادہ جو فول دینے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکٹومبر ستمبر ان مائنوں میں یہ سب سے زیادہ مطلب کی فول دیتے ہیں مطلب کی برسات کا موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے سب سے زیادہ فول آتے رہتے ہیں اور یہ ویڈیو میں سام کی ٹائم پہ بنا رہا ہوں اس لیے آپ کو مطلب اس کے جتنے بھی فول ہیں وہ موڑ جائے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے باقی دن میں بنا تھا تو بہت ہی اچھی طریقے سے اس کے فول کھلے ہوئے دیکھ جاتے آپ کو تو اور بھی میں پلانٹ دکھاتا ہوں آپ کو دوستوں یہ والا مطلب کی گڑل کا پلانٹ سے اور یہ مطلب پنک گڑل ہے اور اس کے سبی جو فلاورنگ جو آ رہی ہے وہ سبی پنگ کلر گیا رہی ہے اور یہ جو واپس دکھ رہا ہے یہ ایک سورہ کا پلانٹ ہے اور اس کو میں نے مطلب کی ایسے جگہ پر لگا رکھا ہے کہ مطلب انٹری کے سامنے لگا رکھا ہے یہ گالڈین کی انٹری ہے میری تو اس کے سامنے لگا رکھا ہے دونوں پلانٹس کو ایک ساتھ میں اور بھی دکھاتا ہوں میں دوستوں آگے اور بھی پلانٹس ہے اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے جو بوٹل پام دکھ رہے ہیں اور ان کی جو کیا ٹیپس کے جو ویڈیو ہے میں نے دوشار بھی بڑا رکھے ہیں دوستو تو وہ ضرور سے جا کر دیکھ لیسے گا اس سے مطلب کیا آپ کو پتہ چل دے گا کہ اس کو کیسے کامرہ میں کامرہ دارتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے گروت کر لیتا ہے یہ دیکھ لیسے دوستو کتنی اچھی طریقے سے فول آ رہے ہیں تو اب میں بتاتا ہوں دوستوں کی اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں جو اچھی طریقے سے فول بھی آ رہے ہیں اور مطلب اپنے جو فروٹس کے جو پیٹ دیکھے ان سبھی فروٹس کے پیٹ پہ بھی کتنے اچھی طریقے سے فروٹس آ رہے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آج آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستو تو دوستو جو میں کرتا ہوں اگر وہ اپنے آپ کے جتنے بھی پلانٹ سے اوپر ان پر اپلائی کرو گے تو وہ مطلب بہت اچھی طریقے سے گروت کر لیں گے تو بہت سارے بڑے یوٹیوبر آپ کو مطلب کی یوز کے سکر میں اتنے سارے فٹیلائزر دیکھا دیتے ہیں اور مطلب بہت سی الگ الگ پرکار کی دوائیاں دیکھا دیتے ہیں ان سے نہیں تو کوئی پیڑ پر ایفیکٹ آتا ہے اور نہیں کچھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو مطلب دیسی اور سیمپل طریقہ دیکھاتا ہوں میں آپ کو جو میں اپلائی کرتا ہوں وہی طریقہ دیکھاتا ہوں تو دوستو سب سب اپن فٹیلائزر کی بات کرتا ہے تو فٹیلائزر کے اندر آپ ورمی کمپوشٹ یوز کر لیجئے اور ورمی کمپوشٹ سے بھی زیادہ اچھا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو گوبر کی سڑی ہوئی جو کھا دے ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو اس سے کوئی بھی پرواہ ایفیکٹ مطلب کی ایسا دوسرا والا ایفیکٹ نہیں ہائے گا پیڑ پہ اور بہت ہی اچھی طریقے سے گروت کرے گا جو آپ کے ریزلٹ آپ نے دیکھی چکے ہیں اور دوسرے دوسرے نمبر پر اپن بات کرتے ہیں تو دوسرے دوسرے نمبر پر آتی ہے اس پیڑ کی سبھی پیڑوں کی ٹروننگ ٹروننگ آپ کو ٹائم پر کر لینی ہے دوستو تو بہت ہی اچھی طریقے سے پیڑ گروت ہوتا رہے گا جتنی زیادہ آپ ٹروننگ کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پیڑ گروت ہوگا یہ دوستو میں گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ ٹروننگ کرو گے اتنا اچھا آپ کا پیڑ گروت ہوگا اور دوستو تیسری جو اپنا ٹوپک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو بھی پیڑ لگایا ہو آپ کو سن لائٹ کے اندر ہی لگانے ہیں مطلب کہ زیادہ افزورب کر لیں سن لائٹ ایسی زیادہ پر آپ کو پلانٹ لگانے تو وہ بہت ہی اچھی طریقے سے گروت کریں گے اور دوستو آگے میں اور بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ جو بھی اس میں وارٹر ڈالتے ہو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اس میں نورمل وارٹر ڈالتے ہو یا مینڈر وارٹر ڈالتے ہو کوئی سا بھی وارٹر ڈال سکتے ہو پر آپ کو جو وارٹر ڈالنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہی دھیان میں رکھنا ہے آپ کو صبح کے ٹائم میں اگر مورننگ میں ٹائم پہ اس کو وارٹر ڈال لے ہو تو دوسرے دن دوستو مورننگ میں ہی ڈالے سام صبح دونوں ٹائم پانی مدیزے پیڑ کو اس سے کہا کہ دوستو گروت ہوگی پر آپ کے فروٹس نہیں آئیں گے مطلب کہ زیادہ گروت والے پیڑ کے مطلب زیادہ فروٹس نہیں آتے ہیں یہ آپ کو بہت ساری ویڈیو میں دکھایا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے مطلب پانی تھوڑا سا کم کر دیجئے اور برسات کے موسم میں کیا کرنا ہے دوستو نیمو کے اندر آپ کو بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے اور اگر دوسرے پلانٹس کو بارس نہیں آتی تو آپ ڈال سکتے ہو باقی نیمو میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے جتنا نیمو مطلب سکے گا نہ اتنے زیادہ مطلب آپ کو فلاورنگ اور فول اور فال ان سبھی چیزوں کی آپ کو مطلب زیادہ ریکارمنٹ ہو جائے گے اور زیادہ فروٹس بھی آنے لگ جائیں گے دوستو اور دوستو ان کے علاوہ کوئی زیادہ کیر ٹپس ہے نہیں آپ کے پیڑ میں جو بھی انہیں خرپتوار مطلب یہ ہو ان سب کو اٹھا لیجے گا اور پیڑ کی اچھی طریقے سے خودائی کرتے رہے گا جو بھی گملے میں ہو یا آپ کے مطلب آؤٹڈور میں ہو ان سب کی اچھی طریقے سے خودائی کرتے رہنا ہے آپ کو تو بہت ہی اچھی طریقے سے گروہ کرتا رہے گا پیڑ اور ایک چیز میں آپ کو دکھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پیڑ ہے مطلب اس پر کوئی بھی ایفیکٹ آرہا ہے یا کوئی کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں تو ان سب کی دوائیاں بزار میں بہت ساری آتی ہے پر میں ان سب پر یقین نہیں کرتا ہوں میں کیول اپنے جو نیم اوئل کا جو اسپری کرتا ہوں نیم اوئل کی بوٹل کی لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گی وہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہو باقی ادھر آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہو نیم اوئل کا جو اسپری کرو گے آپ تو اس سے کوئی بھی کیڑے مکوڑے اور یہ کوئی بھی کھرپتوار اس کے مطلب کی کیٹ کیٹانو اس کے پاس میں نہیں آئیں گے تو اور بھی اچھی طریقے سے گروہ کرتا رہے گا آپ کا پلانٹ سے تو آئی ہوپ کیے دوستوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور پسند آئے تو لائک کرنا اور دوستوں بڑے یوٹیوبر بول رہے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو دوستوں تھوڑا سا سپورٹ کر دیجے گا تاکہ میرے کو بھی موٹیویشنل مل سکے اور دوستوں ایسی ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت لگتی ہے آپ کو پتا ہے تو دوستوں سسکرائب کر دیجے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکرسن آپ کو پہنچ سکے دوستوں تو تھینکیو دوستوں ملتے ہیں کل کے نیو ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لئے جے ہین ٹا ٹا بائی بائی ٹیک کیا